برائیوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلا قدم ہمیں اور آپ کو اٹھانا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں کسرس سے دعائیں کرنی پڑے گی اللہ سے لو لگانی ہوگی ناظرین اکرام دوسری چیز گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاد کریں جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ کریں جہاد کی ایک وہ شکل ہے لیکن یہاں میں جہاد کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہاں جہاد سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کریں ہم اپنے نفس کی برائیوں کو کنٹرول کرنے کے لئے اپنے نفس سے لڑیں اپنے نفس کی خواہشات کا گلہ گھوٹیں اللہ تعالیٰ جیسے جیسے اپنے نفس کی خواہشات کو ہم دبائیں گے اللہ نیکیوں کا راستہ آسان کرے گا گناہوں سے ہمیں بچائے گا اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں شٹرگل کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے چلے جاتے ہیں دکھاتے چلے جاتے ہیں ناظرین اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم احمد کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں فضالہ ابن عبید حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ اے میرے صحابہ جانتے ہو مومن کون ہے المومن مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ارے مومن تو وہ ہے کہ اگر وہ ہے تو لوگوں کی جان محفوظ ہے وہ ہے تو لوگوں کا مال محفوظ ہے مومن کے رہتے ہوئے کسی کی جان خطرے میں نہ ہو کسی کا مال خطرے میں نہ ہو لوگ اپنے جان کو اپنے مال کو سیکیور سمجھیں اس کو محفوظ سمجھے تو سمجھ جا وہ مومن ہے وَالْمُسْلِمْ مَنْ سَلِمَنَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اپنی ذات سے لوگوں کا فائدہ کرے نقصان نہ کرے وہ مومن مسلمان ہے وہ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْمُجَاهِدْ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِ اور سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے جو اپنے نفس کے برائیوں سے لڑے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے جو اپنی برائیوں پر کنٹرول کرے سب سے بڑا مجاہد وہ ہے ناظرین اکرام یہ حدیثہ میں کیا بتا رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ برائیوں سے بچیں تو اپنے نفس کے خلاف ہمیں جنگ چھڑنی ہوگی خواہشات کا گلہ گھوٹنا پڑے جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے ناظرین جنت کو اللہ تعالی نے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکار جنت میں جانا ہے تو لوہے کے چنے چوانے پڑے گا خواہشات کا گلہ گھوٹنا پڑے گا اچھاؤں کو دبانا پڑے گا اپنے دل کی عارضوں کو دفن کرنا پڑے گا اپنی تمناوں کا گلہ گھوٹنا پڑے گا جنت میں اگر ہم خواہشات کے ذریعے جانا چاہتے ہیں پاسیبل نہیں ہے ممکن نہیں تو ناظرین یہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اپنے نفس سے چہاد کرنا ہے ناظرین اکرام تیسرا کام گناہوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سوچیں اور غور کریں کہ گناہ سے کیا ملتا ہے دل سیاہ ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے انسان کا ضمیر انسان کی روح گندی ہوتی ہے انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے شیطان کی قریب ہوتا ہے مال کی برکت ختم ہوتی ہے بچوں کی برکت ختم ہوتی ہے گھر کی روحانیت ختم ہوتی ہے سماج بھی گڑتا ہے شیطانیت چھا جاتی ہے گناہ کرنے سے انسان کے کاروبار پر بیڈ افیکٹ پڑتا ہے انسان کے بچوں پر بیماریاں آتی ہیں انسان ایکسیڈنٹس کا شکار ہوتا ہے کیا ملتا ہے انسان کو گناہوں سے گناہوں کے ریزلٹس گناہوں کے نتائج کو یاد کرے انسان گناہوں کی خطرناکی کو یاد کرے گناہوں کی ہولناکی کو یاد کرے ناظرین گناہوں سے بچنے کا یہ تیسرا طریقہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے ناظرین کہ انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہے کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ کلر بدلتا ہے انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے دوستی کرتا ہے ان کا بڑا اثر پڑتا ہے اور ایک تجربے کی بات آپ کو بتاؤں ناظرین کہ اچھائی کا اثر بہت لیٹ میں پڑتا ہے لیکن برائی کا اثر بڑا جلدی پڑ جاتا ہے انسان دوستی کرے تو سوچ سمجھ کے کرے صحبت اختیار کرے تو سوچ سمجھ کے اختیار کرے اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی بخاری کے روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک اتر بیچنے والا ہے اور ایک بھٹی میں کام کرنے والا لوہار ہے اتر بیچنے والا پرفیوم بیچنے والا ہے اس کے بازو میں بیٹھیں گے یا تو اتر خریدیں گے تو وہ تو فائدہ ہے نئی خریدیں گے تو بھی ہمارے کپڑے سے خوش بھائے گی اور بھٹی میں کام کرنے والا لوہار اس کے بازو میں بیٹھیں گے تو چنگاریاں اڑیں گی کپڑے کو جلائیں گی انسان کو جلائیں گی یا کم سے کم اوتجد منہ ریہن خبیصہ اس کے پاس سے اٹھ کے گھر جائیں گے تو بدبو آئے گی کہ یہ بھٹی میں سے ہو کے آیا ہے صحبت کی مثال میرے بھائیوں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو دوست بناو اچھے لوگوں کو بناو نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بناو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء على دین خلیلہ انسان اپنے ساتھی اور دوست کی دین پر ہوتا ہے جو دوست کا مذہب ہوتا ہے وہی انسان کا مذہب ہوتا ہے فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سوچ سمجھ کے دوستی کرو کس سے دوستی کر رہے ہو کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو کس کے ساتھ چائے پی رہے ہو سوچ سمجھ کے دوستی کرو اس کا جو دین ہے جو عقیدہ ہے جو عمل ہے وہی تمہارا بھی ہو جائے گا تو ناظرین کرام یہ چوتھا طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اچھے لوگوں سے دوستی کریں نمبر پانچ گناہوں سے بچنے کا پانچوانا راستہ یہ ہے ناظرین کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں پانچ ٹائم کی نماز کی پابندی کریں اللہ نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز بیچ والی نماز کونسی ہے اثر کی نماز اس کا پڑھنا تھوڑا مشکل اشتہ ہیں مادمی اکثر سو جاتا ہے یا کاروبار میں لگا رہتا ہے اثر کی نماز کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اکیس میں پارے میں کہتا ہے اتلو ما اوحیہ الیک من الكتاب واقم الصلاح اے نبی آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے ناظرین کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو ایک ایسی چیز مل جائے جو پانچ ٹائم آپ کو برائیوں سے روکے نماز کی پابندی کیجئے نماز کی پابندی کیجئے انشاءاللہ نماز آپ کو بے حیائی سے برائی سے روکے گی برائیوں سے بچنے کا یہ بہت ضروری اور اہم راستہ ہے ناظرین کہ ہم نماز کی پابندی کریں نمبر چھے برائیوں سے بچنے کا چھٹا طریقہ یہ ہے ناظرین کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں راستے چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے سڑکوں پہ چوراہوں پہ اس معاشرے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ نور کے اندر مومن مردوں سے بھی کہا مومن عورتوں سے بھی کہا قُلِّلْ مُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنَ بِصَارِهِمْ اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اللہ تعالی نے سورہ نور کے اندر مومن مردوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا مومن عورتوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور پھر مومن عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے زنہ اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کے فوراً بعد زنہ کا ذکر کیا اے ایمان والو اے ایمان والے مردو اے ایمان والی عورتو تم اپنی نگاہوں کو پست رکھو ویحفظو فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ناظرین پتا یہ چلا کہ شرمگاہوں کی حفاظت یہ نگاہوں کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں زنہ سے بچنا یہ آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ سے بچے بغیر پاسیبل ہی نہیں جب تک انسان آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ سے بچے گا اسی لئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے بری چیزوں کو دیکھنے کو آنکھوں کا زنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَالْعَيْنَانِ زِنَاؤُمَ النَّظَرَ آنکھوں کا زنہ غلط چیزوں کو دیکھنا ہے تو ناظرین آنکھوں کی حفاظت کریں نگاہوں کی حفاظت کریں بد نگاہی سے بچیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچیں نمبر ساتھ ساتھویں چیز ناظرین گناہوں سے بچنے کا ساتھویں طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کسرس سے استغفار کریں استغفار کریں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نیک اور متقی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین ایزا فعلوا فاہشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لظنوبهم ومن یغفر الظنوب الا اللہ ولم یسروا علا ما فعلو وهم یعلمون اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے میرے متقی بندے میرے جنتی بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی بہودہ کام ہو جائے کوئی غلط کام ہو جائے کوئی خطا ہو جائے یا اپنے جان پر ظلم کر بیٹھیں اتنا بڑا گناہ کرنے کی جو جان پر ظلم ہیں فستغفروا لظنوب اللہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے ناظرین تو یاد رکھیں استغفار کرنا گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا قدم ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کی توفیق سے گناہوں سے بچا لیے جائیں تو آپ ناظرین استغفار پابندی سے کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں کو دیکھیں گناہوں سے بچنے کا ایک بہت 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 بچنے کا چیز ہے